بھائیوں میرے دوستوں میں سینٹرل گورنمنٹ ایمپلائز کے بارے میں کیندری کرمچاریوں کے بارے میں فوجی بھائیوں کے بارے میں اروڑا سلوشن چینل پر کئی بار ویڈیوز ڈال چکا ہوں فوجی بھائیوں کے بارے میں میں نے چار پانچ ویڈیوز ڈالی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں کیندری کرمچاریوں کی یونیفائیڈ پینشن سکیم کے بارے میں جو کل ہی کیبنٹ نے اپروول دی ہے اور اس کے سارے پوائنٹس کلیر ہو چکے ہیں کیونکہ کل یوٹیوبرز نے رات کو ویڈیوز بنائی ہیں اور اور بھی سوشل میڈیا پر آئی ہیں لیکن اس میں ایتھنٹیکیشن نہیں ہے کیا بات ہوئی ہے کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں لیکن اتنا بتا دیا گیا ہے کہ یونیفائیڈ پینشن سکیم لاغو ہو رہی ہے دیکھئے یونیفائیڈ پینشن سکیم جو ہے پہلے انپی ایس چل رہی تھی اس سے پہلے اوپی ایس تھی ان دونوں کو کہ کرمچاریوں کی یونین سکیم مانگ تھی کہ ہمیں ایک بڑیہ پینشن سکیم دی جائے جس میں کنٹریبیوشن بھی ایمپلائی کو نہ کرنے پڑے 10% کنٹریبیوشن جو ہم پرویڈن فنڈ میں ڈالتے تھے وہی کنٹریبیوشن رہے گی اور اور طرح کی کوئی کنٹریبیوشن پینشن کے لیے نہ کری جائے انپی ایس میں بھی ایسا ہی تھا کہ کورپس اس کو مل جاتا تھا 60% وہ لے سکتا تھا 40% کی انوٹی اس کو ملتی تھی 60% جو اس کو لیتا تھا اس کے اوپر ٹیکس نہیں تھا لیکن انوٹی کے اوپر ٹیکس تھا تو یہ ایمپلائی کو منجور نہیں تھا تو اس لیے سرکار نے جب یونینز نے ڈیمانڈ کری تو کئی سنگٹھنوں سے یونین کے نتاؤں سے بات کرنے کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بتھائی تھی جس کا نام تھا سوم ناس کمیٹی اس نے کئی راجیوں سے بات کری کئی یونین اورگنیجیشن سے بات کری کئی یونین لیڈر سے انڈیویجول بات کرنے کے بعد ایک یونیفائیڈ پینشن سکیم بنائی جو کیندری ایک کرمچاریوں کے اوپر لاغو ہوتی ہے یہ بینک کے اوپر لاغو نہیں ہے بینک کرمچاریوں کے اوپر لاغو نہیں ہے ہو سکتا ہے سرکار اسی سکیم کو جہاں اس سے کچھ ملتی جلتی سکیم کے لیے پینشن آپڈیشن کے لیے بینکرز کو بھی کچھ ایسا ہی سوگات دیں ایسا ہی گیفٹ دے دیں دیکھئے یہ تئی لاکھ ایمپلائیز کو ریٹائریز کو اس کا بینفٹ ہوگا دوسری اس میں کلاس جے ہے کہ ٹونٹی فائیو یئر جس کی سرویس ہو چکی ہے اور اس کے بعد بہو ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کو پھل پینشن ملے گی اور پینشن کتنی ہوگی بارہ مہینے کی ایوریج سیلری کا پچاس پرسنٹ مان لیجئے کسی کی ایک لاکھ ریپیہ سیلری ہے تو بارہ مہینے کا ایوریج نکال کے بارہ لاکھ اس کا جو پچاس پرسنٹ لاسٹ بنے گا وہ پچاس پرسنٹ اس کو مل جائے گا تو اس دھنگ سے اس کا یہ پتہی لاکھ لوگوں کو مل جائے گا دوسری اس میں یہ بات ہے کہ جو ٹین ایئرز کی سرویس کر چکے ہیں اس کو پروپورشنل پینشن ملے گی یہ نہیں ہے کہ جس نے پچی سال سرویس نہیں کری اس کو کچھ نہیں ملے گا جاؤ جی اپنے گھر بیٹھو پہلو تو یہ تھا چوبی سال گیارہ مہینے کسی نے سرویس کری وہ ایک مہینہ نہیں کر سکتا تو اس کو کچھ نہیں ملتا تھا اب انہوں نے دس ہزار پینشن رکھی ہے جو دس سال کی سرویس کے بعد ریٹائرمنٹ لے گا اس کو بھی دس ہزار پینشن ملے گی تو یہ اشورڈ پینشن سکیم ہے دیکھئے سکسٹی پرسنٹ اوز اماؤنڈ ران بای ایمپلائی بیفور ڈیمائز اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی امپلائی کی تو اس کی سپاؤنز کو سکسٹی پرسنٹ اس کی پتنی یا پتی کو لاسٹ پے کا سکسٹی پرسنٹ ملے گا یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ بہت اچھی ریلیف دیا ہے تو اس کے اوپر ایک اور بھی بات ہے کہ پینشنر بل گیٹ تا بینیفیٹ آف ڈیئر نیس ریلیف جو فیفٹی پرسنٹ بیسک پینشن فکس ہوگی اس کے اوپر ڈیئر نیس ریلیف ڈی آر ملے گا جو لاغو ہوگا اس ٹائم کے اوپر لمب سم پیمٹ ایر سوپر اینویشن ان ایڈیشن ٹو گریچوٹی لمب سم پیمٹ بھی ملے گی گریچوٹی کے علاوہ اور جو پرویڈن فنڈ وغیرہ جو پیمٹ ہے ان کی وہ بھی ملے گی تو یہ ہے اس کا یو پی آئی کا اس کے آگے یو پی ایس دہ سینٹرز تو بھی اس میں جو شیئر پڑھے گا سرکار کا چودہ پرسنٹ سے بڑھا کر ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ کر دیا گیا ہے NPS امپلائیز will have the option to switch to the UPS NPS جو پہلے لے رہے ہیں ان کو ایک option کا موقع دیا جائے گا switch over کرنے کے لیے کہ آپ UPS میں اپنی option دے دیجئے فورسیبلی کسی کے اوپر یہ لاغو نہیں کیا جائے گا تو اس لیے اس کا یہ بھی ایک charm ہے ایک beauty ہے اس کی کہ اس میں option کا provision دکھا گیا ہے کوئی UPS لینا چاہتا ہے کوئی NPS لینا مان لیجئے کسی امپلائیز کو NPS میں benefit measure آتا ہے تو he and she can continue in NPS اس کو option مانگا جائے گا اس کے بعد اس کی لاغو کیا جائے گا ایک اپریل دو ہزار پچی سے یہ لاغو ہو جائے گا روپی ایس will apply to those having already retired under NPS from 2004 onwards دیکھئے جو 2004 سے بعد والے کے اوپر لاغو ہے جو NPS میں retire ہوئے ہیں area to cost government 800 کروڑ کا گورنمنٹ کے اوپر خرچہ پڑ رہا ہے 800 کروڑ کا جو خرچہ area کی payment ہوگی اور اس کا مطلب 800 کروڑ سرکار اپنی جیب سے ڈالے گی additional annual cost by way of raise central contribution to UPS and zero throw forward of liabilities will be 250 کروڑ تو یہ سکیم کے چارم ہے یہ بیوٹی ہے تو اس کا یہ آج یہ cabinet کی اپروول ہونے کے بعد میں ویڈیو ڈال رہا ہوں اور اس کا جو written letter ہے میرے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے اس کے بعد میں میں social media کے بیس پر نہ newsprint کے بیس پر میں نہیں ڈال رہا جو میرے کو ملا ہے message اس کے بیس پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی اروڈا solution channel کوئی بھی جوٹھی خبر کوئی بھی premature خبر کوئی کچھی خبر کوئی unauthenticated news کسی کو نہیں دیتا ہے اروڈا solution channel سچ کی اوپر کھڑا ہے سچی news جو ملتی ہے جو authenticated ہے confirmed news ہے وہ ہم آگے share کرتے ہیں ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہے دو گھنٹے چار گھنٹے لیٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ news confirmed ہوگی تو ایک اپریل دو ہزار پچی سے یہ لاغو ہونے والی سکیم ہے اور 23 لیک central government employees کو اس کا benefit ہوگا اور جو 50% last basic pay average basic pay کا ہوگا اور in case of death 60% ملے گا spouse کو family pension 60% ملے گی 10% انہوں نے اس میں increase رکھی تو اس صاحب سے this is a good news for central government employees i feel very happy to pass this news to all employees تو اس کو نوٹ کریں اور ایک اپریل دو ہزار پچی سے جس کی retirement due بنتی ہے لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے پچی سال کی سروش کے بعد full pension ہے تو ویڈیو کو like share اور subscribe کرنا نہیں بھولو گے thank you very much موسیقی موسیقی